حضر حضرات اور مجموان ساتھیوں یہ اللہ تبارک و تعالی کا محیط ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت اللہ العربین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لطفی نایت کہ آج آپ عاشقان رسول محبت غلامان غزی آزم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں بڑی عقیدت و محبت سے حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر بجالائیں کم ہیں کہ پروردگار نے بابرکت نورانی علمی عرفانی مجلس میں سوٹ بیٹھ گئی اور حضر اللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کی میلاد بنانے والوں میں پیدا کیا محمد علیہ و صحبہ افضل صلواتکا و عدد معلوماتکا و بارک و سلم صلاة و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیکا و آلیکا و اصحابکا و سلم پیارے بزرگو اور دوستو قربان جائے اللہ کی رحمت پر اللہ رب العزت نے ہمیں میلاد منانے والوں میں پیدا کیا اور اس کے حبیب کی نالن پاپ کا صدقہ ہے کہ ہم سرکار کے دیوانے سرکار کے چاہنے والے سرکار کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے ہیں پیارے بزرگو اور دوستو میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت مبارکہ حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کر رہی ہے دیکھئے حضور کی جو تعریف ہے اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعریف ہوتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی اللہ کی جو تعریف ہے اس کو حمد کہتے ہیں آپ اللہ کی تعریف چاہے کوئی شاعر بیان کرے یا کوئی عالم بیان کرے یا کوئی مخرر بیان کرے یا کوئی نبی و رسول بیان کرے یا خود اللہ بیان کرے جہاں کہیں بھی آپ کو اللہ کی تعریف والا جملہ مل جائے تو وہ حمد کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے سبحان اللہ اور جہاں کہیں بھی آپ کو حضور کی تعریف مل جائے وہ نات کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے نات شریف جو کہتے ہیں آج کل تو خطرناک لوگ آگئے ہیں نات شریف بلکے منخیبت پڑھ دیتے ہیں شاعروں کو پڑھنے والوں کو اچھی تک تمیز نہیں ہے نات کیا ہے منخیبت کیا ہے مناجات کیا ہے دعا کیا ہے بعض لوگ نات پڑھ کے اللہ کی تعریفی پڑھ دیتے ہیں نات بولتے ہیں پڑھتے ہیں حمد تو بہرحال عجیب و غریب معاول اصل جہانت کا چطہ ہے نو پرابلم مگر مسئلہ جو سمجھنے کے لائق ہے حضور کی جو تعریف ہے اس کو نات کہتے ہیں اب وہ تعریف چاہے کوئی شاعر بیان کرے شعر کی شکل میں اب وہ تعریف چاہے کوئی مولوی بیان کرے تخریر کی شکل میں نات ہے اب اگر حضور کی تعریف کوئی صحابی بیان کرے وہ بھی نات ہے اب اگر حضور کی تعریف خود خالقِ کائنات بیان کرے وہ بھی نات ہی ہے حضور کی تعریف کوئی بھی کرے وہ نات ہے اب پیارے بزرگو اور دوستو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اب ہم اگر نات شریف پڑھتے ہیں سرکار کی تعریف بیان کرتے ہیں سرکار کے نام کا جلسہ کرتے ہیں سرکار کا ذکر کرتے ہیں سرکار کے اوصافِ جمیلہ بیان کرتے ہیں سرکار کا کردار بیان کرتے ہیں حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں حضور کے درجات کو بیان کرتے ہیں حضور کی رفعتوں کو بیان کرتے ہیں تو خدا کی خسم آپ یہ نہ سمجھنا کہ سنیوں نے یہ بنا لیا ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ نام محمد پر انگوٹا چومنے والوں کا نیا طریقہ ہے بلکہ خدا کی خسم میرے مصطفیٰ کی تعریف کرنا یہ چودویں صدی کے کسی معلومی یا کسی شاعر کا طریقہ نہیں مصطفیٰ کی تعریف بیان کرنا خدا کا طریقہ اللہ کی سنت ہے اگر کسی نے حضور کی تعریف کا حق ادا کیا ہے تو خدا کی خسم وہ خالق کائنات کی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے اللہ اللہ ہو کر حضور کی تعریف میں قرآن اتارے اور ہم غلام ہو کر اگر ان کی تعریف میں نات پڑھ لے کچھ اشعار کہلے یا ایک آج جلسہ پلاخت کرلے تو اس میں کوئی بدات شرک ناجائد حرام ہونے کی بات ذرا زور سے اب تو اتہ تو پتہ آپ سمجھ گئے اب یہاں جو ہم بیٹھے ہیں ہم لوگ آیاں گاندی جی کی تعریف کرنے نہیں آئے ہم لوگ آیاں پہ ٹرمپ کا تذکرہ کرنے جمع ہم لوگ یہاں پہ جارج گوش کے خلاف احتجاج کرنے جمع ہم یہاں مدینے والے مصطفی کی تعریف کرنے جمع ہوئے ہیں رسول اللہ کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں اپنے آخا کے اوصاف جمیلہ کو بیان کرنے کیلئے جمع ہوئے ہیں حضور کی عظمت کا چرچہ کرنے جمع ہوئے ہیں اور بعض لوگوں نے کہا مولانا آپ لوگوں کے جل سے پہلے چورستوں پہ نہیں ہوتے تھے تو میں بلا تو بھی پانڈبے پہ ٹھہر کے گستاخی نہیں کرتا تھا جب سے تو پانڈبے گرم کرنے لگا ہم چورستوں پہ ذکر مصطفیٰ سجانے میں لگے ہوئے اللہ کا ذکر مصطفیٰ سجانے میں لگے ہوئے ہیں ایتا چھوٹا نارا لگے گا ہی یہ ہے لگو ایتا اکسالہ اکار کیامت اکار کیامت اول کیامت ناسیر کیامت ایتا اکسالہ میں کو معلوم پونہ میں عاشقہ ہیں بلکے سبحان اللہ بازو والے بھی دیکھیں اچھ کیا پھٹھے سبحان اللہ پچھے پکار لنا شنو گلی میں بولے دے پھر نہ کھالی عاشق دیکھ سینہ ٹھوپ کے کیا بھی بولتا مدینے میں تیرے نرغے میں بیٹھ کے بھی بولتا تمہارے باپ کو پانی پلا کیا ہے بچو تم تو ابھی چینچو پینچو ہو پیارے بزروبار دوستو قربان دا اللہ کی رحمت پر دیکھو ہم اس وقت دریں گے جب ہم اپنے اببا کی تعریف کر رہے تو میں تعریف کر رہا تو بازوالے پڑوسی کو اعتراض ہو سکتا ہے مگر میں اس کی تعریف کرنے بیٹھا ہوں جس کی تعریف خدا کر رہا ہے میں اس کی تعریف کرنے بیٹھا ہوں جس کے صدقے سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں جس کے پیچھے مسجد اقصہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کی ارواحے مقدشہ نے نماز ادا کی ہے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں جس کو اللہ نے اپنا حبید بنایا ہے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں جس کے نواز و رب نے جنت کا سردار بنایا ہے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں جس کے داماد کو مولا نے شیر خدا بنایا ہے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں جس کا دیکھنے والا صحابی ہو جاتا ہے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں جو اپنی مجلس میں بٹھا کر جسے چاہے اسے جنتی بنا دیتا ہے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی آج جی رہے ہیں یہ سانسیں چل رہی ہیں اسی ذات اقدس کی رحمت کا حصہ مل رہا ہے ہم کو ہمارے لبی کی تعریف کرنے میں کیا ٹینشن ہے بھائی ذرا بولو ہے ہے ذرا زور سے بولو بھائی گستاخی کرنے والے تیکو ٹینشن ہیں تعریف تو وہی کرتا ہے مصطفیٰ کی جو حلالی ہوتا ہے جس کے پاس اوریجنالیٹی ہوتی ہے تو گستاخی کر رہا ہے ٹینشن تیرے اندر ہے ڈینشن تیسٹ کی ضرورت ہے پیارے بزرگار دوستو سنو غور سے سمجھنے والی بات ہے حضور کی تعریف نات ہے نات اب چاہے وہ تعریف قرآن میں ہو اب چاہے وہ تعریف حدیث میں ہو حدیث بھی نات مصطفیٰ کا نام ہے قرآن بھی نات مصطفیٰ کا نام ہے اسی لئے پیارے بزرگار دوستو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سیدتنا عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر تشریف لاتے ہیں دروازہ مقدس حجر انور کے سامنے کرے ہو کر ارز کرتے ہیں اے ام الموبرین آپ ذرابد یہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضانہ کردار عظیمہ کے متعلق اوصاف جمیلہ سے متعلق کچھ بیان کریں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لے کہا کہ میرے نبی کا کردار ایسا تھا میرے نبی کے اخلاق ایسے ہیں میرے نبی کا حسن جمال ایسا ہے میرے نبی کا معاملہ ایسا ہے میرے نبی کی رات یہ ایسی ہے میرے نبی کا دن ایسا ہے نہیں کہا حضرت عائشہ نے پردے کے بیچے سے جواب دیا کہ اے جابر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جابر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے ام الموبرین آئی کا رضی اللہ عنہ میں نے قرآن پڑھا ہے میں نے بار بار قرآن پڑھا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے تو جابر سن لو جو کچھ قرآن میں لکھا ہے خدا کی خصم وہ سب کا سب اخلاق مصطفیٰ لکھا ہوا ہے وہ گردار مصطفیٰ لکھا ہوا ہے اللہ اللہ ایک شیر یادار آئے سنا دوں یہ عقل کے سوندائی اس راز کو کیا سمجھے یہ عقل کے سوندائی اس راز کو کیا سمجھے ہمنات کی صورت میں خرآن میں سناتے ہیں خدا کی خصم ہم جو نات پڑھتے ہیں وہ نات حقیقت میں خرآن کی آیات مبارکہ کی تفسیر ہے موسیقی موسیقی